فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سبح سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدر السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ نالانگر کے علاقے خبا بیکری کے بازو تان ریسٹورنٹ کا افتتہ شاعر منار امیل احمد پاشا خادری کے ہاتھوں عمل میں آیا ہے اس موقع پر حیدر اللہ خان اور دوسرے دیکھے جا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سلطان سریفی ریسٹورنٹ گولپوشی چارپوشی کی جا رہی ہے علی جناب عبدالحکیم سید احمد پاشا خادری کے ہوئے ہیلوینڈ کے اوپننگ کا یہ بیکٹر جانے سلطان سریفی اور ہمارے گیروں میں لہو گوربی حسین یادار بنے جارہا ہے اس موقع پر جناب حمید عبدالحکان صاحب انتظار کے مشکل نہیں ختم ہو چکے اور شئر شکل ہو جائے گا انتظار کے مطلب موسیقی موسیقی محمد حیدراللہ خان ہے میں نے آج یہاں پر حیدرالباد میں نانا نگر خوبہ بیکری کے بازل سلطان ریسٹورننٹ کا افتداد کیا اکبر پشا خادری صاحب کے سرپرس میرا ریسٹورنٹ سپیشل عربین ریسٹورنٹ ہے اور پورے شیف میرے جو ست سعودی سے اور دبائی سے منگائے ہوئے ہیں اور ترکی سے اور پاریس سے بھی شیف آئیں گے ہمارا میں پندرہ سال سے ریسٹورنٹ فیلمر ہوں میرا پورے ریسٹورنٹ پاریس میں ہے ترکی میں ہے انشاءاللہ یہ حیدرالباد میں پہلی ریسٹورنٹ ہوگی اس کے بعد میں کوشش ہے مزید ریسٹورنٹ بنائیں اور حیدرالباد کو جو ٹیسٹ چاہیے وہ ٹیسٹ لے کے آئیں ہم اور ہمارے سپیشلی جو کانسپٹ ہے وہ کانسپٹ گڑے کی مندی ہوگی جو کی زمین میں پکے گی اور بھٹی میں بنے گی بینا آئل کے کیونکہ آج کل سہیت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس لئے ہم کوشش کریں گے آئل کو بلکل ہٹا دے انشاءاللہ اور ہماری ریسٹورنٹ تین ہزار سپیار فٹ پر ہے جو کیے سو آدمی رہے کھا سکتے ہیں انشاءاللہ بردے کا خیال کیا ہوا ہے ہائیجین کا تو اسپیشلی خیال کیا ہوا ہے ہم نے اس لئے ہم نے زیادہ زیادہ بڑی جگہ نہیں لی اس کے بعد میں ہمارے مزید جو ریسٹورنٹ آئیں گے وہ کافی بڑے ہوئیں گے انشاءاللہ دس ہزار بیس ہزار سکار فٹ پر ہوں گے اور مختلف جگہوں پر بھی کھولیں گے انشاءاللہ ہم نے ایک آفر لگایا ہے آج سے شروع ہوگا سنڈے تک جو کی ایک چکن مندی 180 روپیس میں ہوگی اور ایک آدمی کے لیے مٹن مندی 220 روپیس ہوگی یہ مندے تک چلے گا اور ہزار کی بیلنگ پر ایک بوٹل تھمسا فری ہوگا اور دو ہزار کی بیلنگ پر ایک مٹن یا چکن مندی فری ہوگی آپ کا یہ لوکیشن تھوڑا سا باتا دیجئے ہیں نانا نگر خوبہ مسجد کے بازوک ہے پریمیل ہسپیٹل کے سائیڈ میں ایمکے پلازا میں افتدہ ہوا ہے ابھی یہ پہلا ہے سیکنڈ بارکس میں افتدہ میں ہیں انشاءاللہ تین مہنے میں ریڈی ہو جائے گا آپ کے ریسٹورنٹ آدھر کنٹریز میں بھی ہے جی پیریس میں دس ریسٹورنٹس ہیں انشاءاللہ اور ترکی میں دو ریسٹورنٹس ہیں جدہ میں بات چل رہی ہے انشاءاللہ کہ آپ بورے پیریس اور ترکی میں آپ کے ریسٹورنٹ ہے تو یہاں پر ریٹس کیا رہیں گے آپ کے پاس اب یہاں پر نہیں نہیں ہیدر آباد کا ریٹ اور ہیدر آباد کا ٹیسٹ کے لیے ہم نے وہ خاص طور پر تیاری کی ہے انشاءاللہ تو اس میں ہم نے شاورما کباب پورا سسٹم چینج کر کے لائیں گے انشاءاللہ مزید اور بھی چیزیں ہیں لائیں گے سلو سلو کر کے سب چیز ہم نے شیف جو ہے آپ کے جو برانے والی ہے ہی کے یا پھر کچھ نہیں وہ دوبائی کے ہیں دوبائی سے آئے وی شیف ہے جی ہے سگی زمیٹو پر ہے بہت بہت شکریہ ایک بار آئیے دیکھیں ہمارا ریسٹورنٹ خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News